پہ دین آنے کا کیا مقصد ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے بتائیں نا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسلام جب غالب ہو جائے گا تو وہ تین اضافائی شکنیں اور ڈالے گا political laws, economical laws and social laws political laws, economic laws and social laws یہ تین چیزیں کس ہی مذہب میں موجود نہیں ہیں اللہ اکبر یہ ہے اسلام کی پار جس کی وجہ سے آج کفار کیا کہتا ہے؟ کہ اسلام کو ایسے بناو کہ شیر کھائے گھاس جیسا علامت بار نے بولا تھا نا کہ شیر کو شیری کا جو فسانہ ہے وہ اس کو بھلا دو ان کو بھلا دو شیر کو شیری کا فسانہ کہ کبھی شیر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا جو تھا وہ گوشت ہوتا تھا اس کو اتنی گھاس کھلاو اتنی گھاس کھلاو کے بعد وہ کہہ کہ یا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میرا دین جو ہے نا وہ دین ہے ایک ٹوٹل وی آف لائف ہے پولٹیک و سوشو ایکنومک سسٹم ہے لیکن میری طبیعت جو ہے نا اب گوارہ نہیں کرتی مجھے اللہ کی عبادت کرنے تو کسی کون ایک خدرے کے اندر بیٹھ کے اور میں جو ہونا بس اپنے کاموں میں مست ہوں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک آپ صحیح کہتے ہیں لیکن میں شیرت ہوں کیونکہ فطرت اللہ کا نبی کا کلمہ پڑھا لیکن میری خوراک گھاس ہے یہ تو قرآن ایسے جس سے شیر ہے اس کا آگے بھاگ رہا ہے اور کافر ایسے جس سے ایک جنگلی ڈونکیز اور حمار ہوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں یا قرآن نے فطرت دی ہے جس کو نئی حضر موتی کو یہ علاج کروا ہے اپنا جا کے یہ قرآن کی آیات ہیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کی فطرت لیکن جی شیر کو اس کی شیری کا فسانہ جو ہے نا وہ بھلا دے اس کی کہانیاں اور پھر یہ کہ کر دو غلاموں کو غلامی پر ازام مند اور جو سارے مسائل ہیں اس کو بنا لو بہانہ کہ جی اچھا ایسے تھا پھر حالات خراب ہو رہے ہیں جی ایسے تھا یوں کر کے ہمیں نرم پیش آئے تھا آپ جب جھک کہ اسلام جھک ہی نہیں سکتا مسلمان جھک سکتا دین تو اللہ کا فطرت میں جھکتا ہی نہیں کافر گیا ہوگے آپ جھکتے جاؤ جتنا جھکنا اپنے گردنیں گراتے جاؤ گراتے جاؤ گراتے جاؤ کیا فرماتے ہیں اپنی مو کی پھونکوں سے بجھانا جاتے ہیں تو بجھ ہی نہیں سکتا تو وہ اسلام کی جو خلاف آج دشمن ہی ہے نا پوری دنیا کی وہ صرف پہلی تین چیزوں پر نہیں ہے وہ تو امریکہ میں کہتے ہیں آؤ جا کے ہم اپنی سینہ گراتے ہیں چرچیں گراتے ہیں آکے مسجد بناو کوئی مسجد نہیں بات نہیں ہے اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن اسلام کا سوشو پولٹیکو ایکنومک سسٹم کی بک بک نہ کرنا نہ ہمارے پاس آکے نہ یونائٹی نیشنز میں نہ فلانی جگہ پہ نہ فلانی جگہ پہ نہ موسکو میں نہ فلانی جگہ کہیں جا کے اس طرح کی بک بک نہ کرنا کہ اسلام کا ایک نظام ہے اسلام ایسے تھا ایسے تھا چوکے ایسے تھا بھی چنانچے ایسے تھا ایسی کوئی بھی بات کرو گے ہم پڑ دائی والن دپٹ کر کے دکھائیں گے تمہیں آن دا سپوٹ ہم لوگ ڈیسی میٹ کر دیں گے اس لئے آج اسلام کے ذارے پہ ایسے ایسے لفاظیاں کی جاتی ہیں اسلام تو دنیا کا سب سے سالم مذہب ہے یہ تو اس کو حقوق ہی نہیں دیتا کسی کو نہ مینورٹی گروپس کو دیتا ہے نہ میجورٹی گروپس کو دیتا ہے یہ تو ٹوٹلی ایک ڈسٹرکشن پاکیج ہے کب تھی کتنی کوشش کرو گے اپنے موں کی پھونکوں سے اسلام کو بجانے کے لئے یہ تو نہیں بجھنے والا یہ تو اللہ نے ہو کے رہے گا تو قرآن نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو آج وہ ہمیں سوچ دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو لوگوں کو کہ اسلام بھائی ایک مذہب ہے جس طرح باقی مذہب ہے ہندوئزم ہے تب ہی لوگ کہتے ہیں یار کیا کرتے رہے تو یار تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو اکسا مجھے بھی بوتے کیا یار تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو ادھر جا کے پر لوگ کرشنز کو بولتے ہو اسلام کو بول کر لو اپنے سب اپنا کام رکھو اپنا آپ کو ٹھیک کر لو بڑی بات اپنا آپ کو ٹھیک کب کرو گے کس کس سنچری میں کرو گے بتاؤ تو صحیح نا ہولو روبوٹ بننا ہے ہولی روبوٹ یا ہولی روبو بننا کیا بننا چاہتے ہو کہ ایسی چیز ہو کے جس طرح ہی کرسٹنز کہتے ہیں ہمارے اندر جو ہولی سپیرت آگئی ہے پتہ نہیں ان کے کوئی ہیلو بن جاتا اوپر کیا بنا کیا ہے نشانی کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں سب بندے تو ریلیٹیو پرفیکشن کی طرح میں کون بندے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح نا تو یہ وہی بہانہ ہے کہ مسائل کو مناتے ہیں بہانہ اور غلاموں کو رضا بند کرتے ہیں غلامی پہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلامی بھی ازادی ہی ہے کیا کرتے ہو ملہ ہے ملہ کو مزید میں جانے کی جو ہے نا اجازت ہے تو نادام سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اوہ بھئی یہ اسلام آزاد نہیں ہے اسلام آپ کا مغلوب ہو چکا ہے اور وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے آج وہ آپ کا مذہب بن گیا ہے بس مذہب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کونسپٹ نہیں ہے نہ آپ ابلائجد ہیں نہ آپ آپ کے دل میں کوئی کوشش ہے کہ میں اس کونسپٹ کو صحیح کروں آپ کہتے ہیں یہی دین ہے یہی اسلام ہے بس لگے رہو جو جتا لگا ہے یہی تو ہاں وہ چاہتے ہیں یہی تو کفار چاہتا ہے کہ اسلام کی جو تصویر ہے وہ ایسے شو کی جائے لوگوں کو کہ وہ ایک جو ہے نا بس ایک صوفیزم ہے صوفی پشمینہ پوش حال مست از نوائش علاہ قوال مست برنمی سازد باق قرآن محفلش وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لگے رو میڈیٹیٹ کرواو صوفیزم کی کونفرنسیز کرواو صوفیزم کے اندر فلانے فلانے لوگوں بنا کافروں کو بلاو کافروں کا کیا کام ہے وہاں کافر بھی آئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹاپ لیول کے کافر میں نام نہیں لوں گا بڑے ٹاپ لیول کافر صوفی کونفرنسیز میں آتے ہیں آہ جی وہاں جاکے بیٹھیں گے وہ گفتگو ہو رہی ہے صوفی کونفرنس آ کے بتائیں گے جی اچھا اسلام یہ بہت پیارا اسلام ہے اسلام وہ وہاں پہ جرمنی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ جو کافر وہ جو ایک بیٹھا ہوتا ہے ادھر وہ جو چلتا رہتا ہے بس ایسے 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 کر کے وہاں جاکے ادھر جاتا ہے ادھر جاکے چندہ لیتا ہے پھر ادھر جاکے چندہ لیتا ہے وہ احمد جماعت قادیانی جو ہے مرضیوں کا جو ہے خلیفہ اس کی بات کر رہا ہوں اوہ جیسا اسلام پیس 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 لب ایوریون ہیٹریٹ فور نن اور سب سے وہ نفرت کرتے ہیں اندر سے سب سے منافق تنین لوگ ہیں یہ وہ اسلام چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے ظاہر ہے کافروں کو جب تم دکھاؤ گے کہ جی ہے ہم تو امن لپسان لوگ ہیں تو چندہ تب ہی تو آئے گا ادھر جاکے ان کو کہو تمہارا نظام غلط ہے قرآن تمہیں شہرن بریہ بولتا ہے قرآن تمہیں کہتا ہے تو ورس کریچرز ہو سورة البعینا چپٹر نائیٹی ایٹ فرس فائی سکس پڑھے ہیں وہ جو ہے نا جرمنی والا اس کو کہو جاکے ان کو بتائے کہ تمہارے بارے میں قرآن کیا بولتا ہے کہتا ہے تم شہرن بریہ ہو ورس کریچرز ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدد نہ گانگو ان کو دوست نہ بناو بتا نا وہ آئیتیں بتا نا قرآن کی جاکے ادھر ادھر جاکے بیڑی یا تضیب گوگو ہوکے اور وہاں جاکے ان سے چندے لے کے میں اب لوگوں کے ایک باپ پتا ہوں جو قادیانیوں کو جو برزہ غلام ہیں میں کہا کہ صاحب بھی لگاتا ہے نا میں فتوہ نہیں دینا چاہتا لیکن میرے نزدیک جو ہے نا وہ بندے کو اپنا کو کرک کر دینا چاہیے ان کے صاحب کر کے صاحب سرکیسٹک ویسے بھی نہ کرے تنزیہ اعتبار سے بھی ان کو صاحب نہ لگے صاحب ان کا اگر گالی رکھیں گالی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے طرح بڑے دشمن ہیں اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے اپنی نرمی رکھیں ان لوگ کے خاص طور پر ان لوگ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ سارے قادیانی یہ احمدی جماعت احمد یہ سارے جو پاکستان میں کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے بھولے بھالے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کیسے کیسے اپنا کفر پھیلارہے ہیں تو اس لئے ان چیزوں کا کوئی نرمی نہ رکھا کریں ان لوگ کا کوئی نرمی نہ رکھا کریں دیکھی جائے گی کیا کرتے ہیں ان لوگ یہ بیچارے جو ہیں نا گوروں کی گودی سے نکلیں گے ایسے ایسے کام پہ گا وہ تو اس کو پتا ہے میرے پیچھے گورے بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے بے فکوف عوام کو بنائی جاؤ پیسے جے بینکوں میں ڈالی جاؤ بہت اچھی زندگی ہے یہ زندگی تھوڑی دنوں کی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کوئی انسان کتنی دے تک جی لیتا ہے ان کو سب پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا چپٹے 3 و 78 میں یہ یہ یہودی ہیں نا یہ قذاب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ جو اپنے زبانوں سے بدلتے ہیں نا ان کو علم ہے اسی طرح ان کو بھی علم ہے یہ کتنے بڑے قذاب اور جھوٹے ہیں لیکن ایک پولٹیکل جماعت بن گئی بھی ہے ایک 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 اکنومیکل جماعت بن گئی ہے وہ پھر اس کے تو مزے میٹھے ہوتے ہیں پاورفل جماعت بن گئی ہے اور یہ جو قادیانی بڑا بولتے ہیں نا بک پک کرتے ہیں ہماری جماعت کو دیکھیں بھی کچھ ہوا نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے یہی تو اس کی صداقت ہے اوہ بھائی جا کے سٹینک ہے نا سٹینک جماعتیں ہیں امریکہ میں ان کی بھی تقویت دیکھو کہ آسمانوں تک جا رہی ہے یہ تو کوئی کسوٹی ہے کوئی نہیں کرشینٹی تم سے زیادہ ہے تعداد میں تو تمہارا مطلب کرشینٹی حق ہے کتنا کرشینٹی دنیا کا اندر کتنا مسلمانیں کلکولیٹ کر کے دو یہ کیسی لوجک ہے تمہاری بھائی لوجک یہ غلط ہے کیونکہ تم لوگ کو ہے ہی کچھ نہیں کرنے کو لوجک اس تعداد سے نہیں ہوتی میرے بھائی لوجک دلیل سے ہوتی ہے پاورفل دلیل ہوتی ہے تعداد نہیں ہوتا اور اسلام نے سب سے آگے جانا ہی جانا ہے لیکن تم لوگ کی طرح نہیں اسا تم لوگ کی باتیں ہیں نا ہم لوگ دیکھو کتنی تیزی سے ہم بڑھے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں تو کیا یہودی کتنا سالوں سے اللہ کے دشمن ان کو اللہ نے کیا کہا بھی تک یہ چھوٹ دو یہ باتیں ہیں بے وہ کوفنا لوگاں کو بنا